درختوں کا لگانا تمہارے بس میں نہ تھا اگلا کیا لفظ ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے اس ہم سے مراد اور ہستیہ نہیں ہے صرف ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے فتنہ کرنے والے قرآن کہتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑا پنے جا ان کو موقع ملتا ہے شباد سے فتنہ نکالتے ہیں اور لوگوں کے ذہن غلط جرسیموں کی طرف ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں سلوات پڑھئیے محمد وعالم محمد آپ سنتے جائیے آیت نمبر 64 63 دوبارہ پڑھو یا وہ بہتر ہے یعنی یہ شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری دعنمائی کرتا ہے اور کون ہے جو ہواوں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یعنی یہ کام صرف اللہ کا بڑا واضح ہے مگر یہ کہ جو ہٹ درمی پیڑا رہے اللہ بالتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو کہے فلان کتاب میں یہ والا خطبہ ہے ہر چیز قرآن پر پرکھی جائے گی کوئی خطبہ قرآن کی آیات کو ہٹا نہیں سکتا اپنی جگہ سے ہر چیز ہٹ جائے گی ایک شخص آیا تھا ابو قررہ اس کا نام ہے اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے اس روایت کے مطابق بحث کر رہا تھا کہہ رہا تھا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے امام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نمائندہ آئے اور قرآن پڑھ کے سنائے اور قرآن میں بتائے کہ اللہ کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور اس کے بعد اللہ کا نمائندہ خود ہی کہہ دے دیکھ سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سنیے غور سے اس نے کہا اس ابو قرآن نے امام سے کہا آپ روایات کو جھٹلا رہے ہیں امام نے جواب میں فرمایا اذا کانت الروایات مخالفتا للقرآن کا ضبط ہا جب روایات قرآن کی مخالف ہوں گی میں روایات کو جھٹلا دوں گا یہ اصول اہل بیت نے بتایا ورنہ اگر پہلے سے ذہنیتیں بنا لی جائیں نظریات اور پھر قرآن کی آیات پر تھوپنے کی کوشش کی جائیں تو یہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا اور پیچھے چلا قرآن جنت میں لے جائے گا جس نے قرآن کو پیچھے رکھا کہ میں جدر چل رہا ہوں تو چل اس طرف آیات کی تعویل کی یاد رکھئے قرآن کی ہدایت اس کے لیے ہے جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے نہ کہ قرآن کو ہدایت کرنا چاہے اپنے بنائے ہوئے نظریات قرآن پہ تھوپنا چاہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے اور جس کی ذہن یہ ہو اپنے بنائے ہوئے نظریات پہ پھر اس سے آپ جتنی بیعث کر لو فرزار بات ہے فنکاروں کے پاس تعویلیں اور دلیلیں بہت ہوتی ہیں چونسٹھ یا وہ بہتر ہے یعنی تمہارے شریک بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوراتا بھی ہے پہلی دفعہ خالق کرتا ہے دوبارہ بھی خالق کرے گا کلیر ہے کوئی خالق نہیں ہے اس معنی میں اللہ کے علاوہ یا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوراتا ہے اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے ابھی آج کل لوگ اور اس میں بھی چیزیں بنا کے پھر رہے ہیں اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے تمہیں پر دلیل ہے ہی نہیں کوئی لائے بھی تو قابل قبول نہیں ہے 65 کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے قرآن نے خود بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رسول سے برگزیدہ بندے سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے غیب سے بتاتا ہے جب چاہے جتنا چاہے کیونکہ قرآن کی ساری آیات کو جب دیکھا جائے تو کئی جگہ پر کہا گیا ہے کہ آپ تو وہاں پہ نہیں تھے ہم آپ کی طرف یہ خبریں وہی کر رہے ہیں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے تھے تھے نہیں ہم ہم